اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدت من نسانی یفقه قولی رب زدنی علم اللہم فقینا فی دین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں بھی رکھے غیریت عفیت سے رکھے اور ہمیں قرآن سیکھتا ورکھے سکھاتا ورکھے اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں بخشش کا ذریعہ بنائے آمین آج کا جہاں ہمارے لیسن ہے وہ ہے سورت الانفال آیت مفففٹی نائن سے سیونٹی فائف تھا اور ہم یہ قرآن کو ویٹوئٹ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اس کو سیکھنا یاد کرنا آسان ہو اور اس کے بعد بھی وہ اور جگہ پر جب اپلیکیبل ہو تو ہمیں پتہ چلے ہمیں آگے بھی وہ بہت آسان ہے تو ہم انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں اپنا لیسن آج کا لیسن شروع ہوتا ہے آیت نیمبر ففٹی نائن سورت الانفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا اور نہ یحسبن یحسبن ہرگز گمان کریں انون پر جو تشتید ہے اس کی وجہ سے تاقید ہوتی ہے تو ہرگز کے ٹرانسلیشن اس میں کیا جاتا ہے حاسین با روٹ ورڈ ہے اور حسب جو حاسین با روٹ ورڈ ہے قرآن میں تین طرح آتا ہے ایک طرح آتا ہے سمجھنا گمان کرنا جیسے یہاں پر آپ کو میننگ سے نظار ہیں گمان کرنا پھر ایک دفعہ آتا ہے حساب کے لئے جیسے اکاؤنٹنگ کے لئے اللہ تعالی حسیب ہے حساب ہوگا اس طرح اور ایک دفعہ use ہوتا ہے حسبا حاسین با جیسے اللہ تعالی انف ہے ہمارے لئے کافی ہے سفیشنٹ ہے تو اس طرح use ہوتا ہے تو حاسین با تین طرح use ہوتا ہے ایک دفعہ thinking کے لئے سمجھنے گمان کرنے کے لئے ایک دفعہ حساب جو اردو میں ہمیں حساب کہتے ہیں جیسے کہ اللہ ہمیں کافی ہے اس طرح use ہوتا ہے تو یہاں پہ اس کی میننگز ہیں گمان کرنا اور نہ ہر کس گمان کرے اللذین وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا سباقو کہ وہ سبقت لے گئے سباقو ورب ہے فیل ہے اس میں آخر میں اور پلورل میں ہے سباقو ہم اردو میں بھی سبقت کہتے ہیں کہ وہ سبقت لے گئے آگے بڑھ گئے انہم بے شک وہ لا نہیں یعجیزون وہ آج اس کر سکتے ہیں آئیت نمبر سکسی وعیدو اور تیار رکھو عیدو کا روٹ ورڈ ہے عین دال دال جب ہم ویسے عدد کہتے ہیں تو عدد کی میننگ ہوتے ہیں کاؤنٹ کرنا و ان تاودونے امت اللہ کہ تم اگر کاؤنٹ کرنا چاہو تو عدد اس طرح آتا ہے لیکن جب عدد آتا ہے قرآن میں یعنی کہ حمزہ کے ساتھ عائن دال دال ہے عدد اور دال پر تشتید جب اس طرح قرآن میں آتا ہے روپور تو عائن دال دال ہے لیکن جب اس طرح آتا ہے تو اس کی میننگ سمیشہ ہوتا ہے پرپیر جیسا عدد الکافرین آدد تو اس میں حمزہ بھی ساتھ آتا ہے تو یہ باپ کا حمزہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن ہوتے پرپیر کرنا جب حمزہ ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے وعیدو اور تیار رکھو پرپیر رکھو لہم ان کے لیے ما جو قوت میں سے قوت کا روپور ہوتا ہے قاف وو یا قوی اسی سے ہے ومن رباط من سے رباط جو ہے اس کے ٹرانسلیشن یہاں پہ ہے باندے وے رابط روپورڈ ہے رابطہ اسی قرآن میں یہ پانچ دفعہ روپورڈ آیا ہے ایک دفعہ اسم آیا ہے جیسے یہاں پہ رباط ہے رباط جو باندھنے کی چیز ہوتی ہے یہ باندھے وے بھوڑے جیسے تو رباط باندھنے سے میننگز ہوتے ہیں اور دو تین دفعہ یہ جو باقی تین چار دفعہ ہے وہ اس وہ ورپ کی طرح آیا ہے اور اس کے میننگ ہوتے ہیں جسے سٹرنڈن کرنا مضبوط کرنا وَمِرْ رِبَاتِلْ خَيْل خیل کہتے ہیں گھوڑوں کو پلورل میں ٹرانسلشن جات کریں گے وَمِرْ رِبَاتِلْ خَيْل اور باندھے وے گھوڑوں سے تُرْحِبُونَ تم ڈراؤگے رَحَبَ روٹ ورڈ ہے رہبانیت اسی سے ہے راہب جو ہوتے ہیں کرسچینٹی میں راہب تو وہ بہت ڈرنے والے جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کرسچینٹی میں ان کو راہب کہتے ہیں تُرْحِبُونَ تم ڈراؤگے راہب سے تَعُرُونَ ہے تَتُم پلورل میں تُرْحِبُونَ تم ڈراؤگے بھی ساتھ اس کے اَدُوَ اللَّهِ اللہ کے دشمنوں کو وَأَدُوَكُمْ اور اپنے دشمنوں کو وَآخرینَ اور کچھ دوسروں کو خواب ہے جب آپ زبر دیکھتے ہیں آخر ایک تو اس کا مطلب ہے اَدَرز دوسرے وَآخرینَ اور کچھ دوسروں کو مِن دُونِهِم دُون کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں علاوہ مِن دُونِهِم ان کے علاوہ لَا تَعْلَمُونَهُم اس کو ہم دو حصوں میں بریک کریں گے یہاں سے یہاں تک تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ نہیں تم جانتے ہم انہیں نہیں تم جانتے انہیں اللہ يَعْلَمُهُم اللہ يَعْلَمُو یہ بھی دو حصوں میں ہی ہوتا ہے يَعْلَمُو میں يَا کا ٹرانسلیشن آگیا وہ تو يَعْلَمُو وہ جانتا ہے اب پھر هم انہیں اللہ وہ جانتا ہے يَعْلَمُو وہ جانتا ہے انہیں وَمَا أَجُو تُنْفِقُو تم خرچ کرو مِن شَئِن کچھ بھی فِي سَبِلِلَّهِ اللہ کے راستے میں يُوَفَّا وہ پورا پورا دیا جائے گا يُوَفَّا کو بھی آپ لکھ لیجئے کہ یہ مجبول ہے پیسف ہے یا پہ پیش دکھ رہا ہے ثرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہا ہے ہمیں اور يُوَفَّا کا روٹ ورد ہے وَفَا یا وَفَا بھی پوری پوری جیسے وَفَا کا ٹانسلیشن پورا کر کے ہی ہوتا ہے یہ وَفَا وہ پورا پورا دیا جائے گا مگر یہ مجبول ہے تو اس کے ٹانسلیشن آپ دیکھیں کہ وہ پورا پورا دیا جائے گا جیسے تمہیں وَأَنتم اور تم لَا تُزْلَمُن نَا تُم زُن کیا جاؤ گے اگر یہ بھی مجھول ہے پیسف اسے بھی دیکھیں فرسٹ لیٹر پہ پیش تھرڈ لیٹر پہ زبر جو یہاں پہ بھی آپ کو کہا تھا پیش اور تھرڈ لیٹر پہ زبر یہ مدارے میں ایکچولی یہی سٹائل ہوتا ہے کہ فرسٹ لیٹر پہ پیش ہوتا ہے اور تھرڈ لیٹر پہ زبر ہوتا ہے تو يُحْشَرُون تُزْلَمُون تو اس طرح تاک یہ ترانسیشن تو تم پلور ہوتی ہے لَا تُزْلَمُون نہیں تم ظلم کیے جاؤ گے یعنی تم خود ظلم نہیں کر رہے تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا جیسے ایسے جملہ ہوتا ہے لَا تُزْلَمُون نہ تم ظلم کیے جاؤ گے آیت نویر سکسٹی ون وَإِن جَنَحُو وَإِن اور اگر جَنَحُو وہ مائل ہو وَوْسَاقِن عَلِبَدَارَا فیل ہے اور پلورل میں ہے اور جَنَحَ جِنْ نُنْحَ روٹ ورڈ ہے اس کا اگر یہ مائل ہونے کے لئے قرآن میں دو دفعہ ہی یوز ہوا یہاں پہ اس کی میننگ انکلائن ہونے کے ہیں جَنَحُو اور فجنَح کے انکلائن ہونا مائل ہونا باقی دو طرح یوز ہو ہے قرآن میں یہ اگر جیم پہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے جَنَح تو اس کے مطلب ہوتا ہے ونگز سائٹ اور اگر جناح جیم پہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے میننگ ہوتا ہے گناہ یا بلیم کرنا کسی پہ تو یہ اس طرح ہوتا ہے تین طرح ہوتا ہے ایک طرح ایک طرح ہوتا ہے جیم یہاں پہ جیسے مائل ہونا انکلائن ہونے کے معنی میں یہ بس دو دو ہی اس کے میننگ ہوتا ہے سائٹ ونگ ونگز اور دیسی طرح یوز ہوئے جناح جیم پہ پیش کے ساتھ اس کے مطلب ہوتا ہے گناہ اور یا بلیم تو ان جناح اگر وہ مائل ہوں انکلائن ہوں لسلمی صلح کے لیے فجنح فا تو یہ آرڈر فارم میں فجنح تو آپ بھی مائل ہو جائیے لہا اس کے لیے و توقل اور توقل کیجئے اللہ اللہ پر انہو بشک وہ وہی ہے خوب سننے والا خوب جاننے والا آیت نمبر سکسی وَإِن اور اگر یوریدو وہ چاہیں یوریدو ارادہ سے ہوتا ہے روپ و راوہ دال ہوتا ہے یوریدو وہ چاہیں انکہ یخ دعو کا اس میں بھی دو پارٹ ہے یخ دعو ایک ہے یا پہلے او بعد میں دانعین روپ و جا خدا کہتے ہیں دھوکے کو تو یخ دعو وہ دھوکہ دے کا آپ کو فَإِنَّ فَاتُو اِنَّ بے شک حَسْبَكَ اللَّهُ کافی ہے حَسْبَ کافی ہے کا آپ کو اللہ اللہ ہم نے بھی تھوڑے پہلے پڑھا تھا حاسین با کے تین طریقے ہوتے ہیں قرآن میں ایک گمان کرنا سمجھنا ایک کافی ہونا اور ایک اکاؤنٹنگ حساب تو یہاں پہ اس کے کون سے مینیں گے کافی ہے سفیشن حضرک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ وہی ہے جس نے ایدہ کا تائید کی آپ کی ایدہ کا روٹ ورڈ ہے حمزہ یادال حمزہ یادال روٹ ورڈ ہوتا ہے یہ جب یا پہ تشدید کی ساتھی ہوتا ہے تو اردو میں جیسے ہم تائید کہتے ہیں سپورٹ کرنا سٹیندن کرنا تو اسی طرح قرآن میں یہ یوز ہوا ہے ایدہ کا ایدہ تائید کی آپ کی بی نصری بی ساتھ نصر مدد ہی اس کی تو اللہ یعنی اقارڈنگ تو سنٹنس یہ کس طرح بنے گا ساتھ اپنی مدد کے و بالمؤمنین اور ساتھ مومنوں کے آیت نمبر سکسی تری و اللہ فا اور اس نے الفت ڈال دی اللہ فا کا روٹ ورڈ ہے تو اللہ فا سیئے اس میں فا پہ جو زبر آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں ہی کی جو پروناؤن زمین چھپی بھی ہے تو اللہ فا تو اس نے الفت ڈال دی اللہ فا قرآن میں بہت دفعہ یوز نیوات پاش دفعہ توٹل اللہ فا یوز ہوا اور تین دفعہ آپ کو یہی پہ نظر آ جائے گا سورة النسان سورة الالفال میں اللہ فا الفت ڈالا اور تو ہم دیکھتے ہیں اللہ فا لام پتش دید کے ساتھ میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ جب اللہ فا آئے گا تو اس کے الفت سے ہے اور دفعہ یوز ہوا ہے قرآن میں اللہ فا اور اس نے الفت ڈال دی بہینا درمیان قلوبی ہم قلوب قلب کی جمع ہے پلورل میں ٹرانسلشن کریں گے دلو ہم ان کے ان کے دلوں کے لو اگر انفقتا خرش کرتے تا آپ تا آپ انفقتا نقش کرتے آپ ما جو کچھ فی الاردی زمین میں ہے جمیعا سارے کا سارا ما نہیں اللفتہ سیکنڈ ٹائم آ گیا اللفتہ میں آپ کی آ گیا تم کی اللفتہ الفت ڈال سکتے تھے آپ بہینا قلوب ہم درمیان ان کے دلوں کے ولیکن اللہ لیکن اللہ اللہ نے اللفت الفت ڈال دی بہینا ہم درمیان ان کے یہ تھرڈ ٹائم آ گیا انہو بے شک وہ عزیز بہت زبدہ حکیم بہت حکمت والا ہے آیت نمبر سکسٹی فور یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبوک اللہ کافی ہے آپ کو اللہ و من اور اسے جو اتبعہ کا تبعہ کرے پیروی کرے کا آپ کی مین المؤمنین نہ مومنوں میں سے اس میں اس بات کو یاد ہے کہ اس کی ٹرانسلیشن رات کرتے ہوئے کہ یہاں پہ اللہ تعالی فائل جس طرح اللہ اللہ لفظ جلالہ جو ہے اس پر پیش فائل ہے تو اے نبی صلی اللہ حسبوک اللہ و اللہ کافی ہے آپ کو اور اللہ ہی کافی ہے انہیں جو آپ کی سلسلم کی پیروی کرے تو اس کو ٹرانسلیشن کو پڑھنے کی ضرورت ہے بجائے کہ ہم غلطی سے ایسا یاد کر لیں کہ وہ مسلمان آپ کے لئے کافی ہیں جو آپ کی پیروی کریں تو نہیں اللہ ہی کافی ہے نبی سلسلم آپ کے لئے بھی اور مومنوں کے لئے بھی اس طرح ہم یاد کریں گے اس کو جیسے لکھا آیت نمبر 64 یا ایوہ النبی اے نبی حرد المؤمنین حرد قلوب حار روٹ 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 تین دفعہ دو دفعہ حرد انکوریج کرنے رغبت دلانے کے لئے اور ایک دفعہ دفعہ میننگز میں آیا حرد رغبت دلائیے انکوریج کیجئے المؤمنین مؤمنوں کو جنگ پر ان اگر یکن ہوں گے مین کم تم میں سے عشرون بیس عشر عین شنڈرہ کہتے ہیں تین کو اور عشرون بیس ٹوئنٹی کو کہتے ہیں صابیرون صبر کرنے صابیر فاعل کا وزن صابیر فاعل اس لئے ٹرانسلیشن والے کر کے کریں صابیرون صبر کرنے والے یغلیبو یا وہ پلورل میں ہے وہ غالب آ جائیں میتین دوسوں پر میتن عربی میں لفظ ہوتا ہے میتن آگے بھی دیکھے گا اس کے مطلب ہوتا ہے ہنڈرٹ اس کا مین یا حمزہ میم یا حمزہ نیچے بھی نظر آئے گا وال کے اور یہاں پہ جو آئینی آخر میں ہوا آئینی اس کی وجہ سے ڈوئل کا سیخہ آ گیا تو دوسو پر میتن ہنڈرٹ اور آئینی کی وجہ سے یہ ٹو ہو گیا میتن دوسو پر و ان اور اگر یکن ہوں گے مین کم تم میں سے میتن میتن میم یا میم حمزہ یار روٹ ورڈ ہے اس کا ون ہنڈرٹ یغلیبو غالب آ جائیں گے الفا ایک ہزار پہ الف حمزہ لام فا آپ کو میں نے بتایا تھا حمزہ لام فا کا ایک روٹ ابھی یوز بتایا تھا اللف کر کے جب آئے گا تو الفت میننگز ہوتا ہے اور لام پہ تشدید کے بغیر الف کر کے آیا ہے جب قرآن میں تاؤزنٹ کے لئے آیا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو ایک دکیا حمزہ اس کا بھی روٹ ورڈ ہے الف کا مطلب ون تاؤزنٹ عربی میں سترہ بولتے ایک ہزار پر من اللذین ان میں سے جنہوں نے کفر و کفر کیا بھی انہم بھی بوجہ انہم اس کے کہ وہ قومن ایسے لوگ ہیں لا یفقہون لا نہیں یا اور اونا وہ پرورل میں فا قافہ سمجھ رکھنا لا جو سمجھ رکھتے الان اب ناؤ الان قرآن میں جب یہ جوتا ہے اب کے لئے ناؤ خففا اس نے ہلکہ کر دیا خفیف ہلکے کو کہتا ہے اور خففا ہلکہ کر دیا بوج اللہ اللہ نے لفظ جلالہ پہ پیش دور ہے اللہ نے انکم تم سے وعالیمہ اور اس نے جان لیا یہ اس نے کہاں سے آیا میم پہ زبر میں یہ کی پرناؤن ہیڈن ہے وعالیمہ اور اس نے جان لیا انہ بے شک فیکم تم میں دعفن کمزوری ہے ویکنس ہے فائن پھر اگر یکن ہوں من کم تم میں سے میعتن ون ہنڈڈ ایک سو صابیر صبر کرنے والے یہاں پہ یہ تا فیمنن ہے یعنی کہ مونس کی اس لئے صابیر نے بھی فیمنن کی فائل کا وزن صبر کرنے والے یغلبو وغالب آ جائیں گے میعتین دو ہنڈڈ پہ پھر اگر این کی وجہ سے دو ہے میعتین دو سو پر وین اور اگر یکن ہوں من کم تم میں سے الفن ایک ہزار ون تھاؤزن یغلبو وغالب آ جائیں گے الفینی دو ہزار پہ اب آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ الف کا مطلب تو تھاؤزنڈ ہے یہ جو اینی ہے اس کا مطلب ہے دو جوال کسی غیر دو ہزار پہ بی اذن اللہ اللہ کے اذن سے واللہ اور اللہ معا ساتھ ہے سابرین صبر کرنے والوں کے آیت نمبر سکسٹی سیبن ما کانا نہیں ہے لی نبی کسی نبی کے لیے ان کے یکونہ ہوں لہو اس کے لیے اسرا قیدی حمزہ اسیر ہم اردو میں بھی اسیر کہتے ہیں قیدی کو یعنی یوز ہوتا اردو میں بھی تو اسرا قیدی پیورل میں یادتا ہے اسرا حتی یہاں تک یسخینا وہ اچھی طرح خون بہا دے یسخنا یسخینا میں یا کی ٹانسشن تو وہ ہے روٹ اٹھا کو سا خانون دیکھ رہا ہے قرآن نے دو دفعہ یہ روٹ وڈیوس ہوا اور اس کے مطلب اچھی طرح بیٹل کرنا جیسے تو اس طرح یاد ہے یسخینا وہ اچھی طرح خون بہا دے فی الاردی زمین میں تو ریدونا تم چاہتے ہو اعراض سمان الدنیا دنیا کا واللہ یرید آخر اور اللہ چاہتا ہے آخرت واللہ اور اللہ عزیز محضر بردست ہے حکیم خوب حقیقت والا ہے لولا اگر نہ ہوتا کتاب لکھا من اللہ اللہ کی طرف سے سبقا جو گزر چکا سبقا سبقت سے ہوتا ہے آگے بڑھ جانا گزر جانا تو سبقا جو گزر چکا لمسکم لا البتہ مسکم روٹ وڑی پہنچنا مس ہونا ٹچ ہونا جیسے اور کم تمہیں لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں فی ما فی کا مطلب میں ما کا مطلب جو فی ما اس کے بدلے میں جو اخذ روٹ وڑی یہی ہے لیا تم تم نے عذاب ناظیم عذاب بہت بڑا آیت نمبر سکسی نائن فَقُلُو بَسْخَاؤُ مِمَّا اس میں سے جو غنیمت غنیمت پائی تم نے حلالا حلان طیبا پات وَتَّقُ اللَّهُ اور دارو اللہ سے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِمْ بِشَكَ اللَّهُ بہت بخش والا ہے نہایت رحم کرنے والا ہے آیت نمبر سیونٹی یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قُل کہہ دیجئے لی من لی لیے من جو ان سے جو قُل کے بعد جب قاف وو لام کا روٹ ریٹ کے بعد جب لام آتا ہے تو اس کے میننگ لیے نہیں کرتے بلکہ کیا ہوتا ہے سے جیسے قاف وو لام قَالَ يَقُولُ قُل اس کے بعد جب بھی لام آتا ہے اس کا مطلب ہے کس سے کہا قُل کہہ دیجئے لی من ان سے جو تو یہ سے کی ٹرانسلشن ہوتی ہے اس کی جب قُل کے بعد آتا ہے قُل لی من کہہ دیجئے ان سے جو فی عیدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہیں عیدی ید کی جمع ہوتی ہے روٹ روٹ جہا دال جا ہوتا ہے مین الاسرہ قیدیوں میں سے اگین اسیر کی جب لیل ہے یہ ان اگر یعلم اللہ جان لے گا اللہ فی قلوبیکم تمہارے دلوں میں خیرن کوئی بھلائی یؤتی کم وہ دے گا کم تمہیں حمزہ تا یا روٹ فرد ہے یؤتی میں یا ہے وہ کی اور حمزہ تا یا کا مطلب دینا عطا کرنا یؤتی وہ دے گا کم تمہیں خیرن بہتر ممہ اس سے جو اخیدہ لے لیا گیا اس کو پھر آپ دیکھ لیں مجھول ہے پیسیو ہے اخذ کا مطلب ہے اس نے لیا اخذہ ہوگا اس نے لیا اخذہ لے لیا گیا یعنی کہ اس نے نہیں لیا کسی اور نے لیا کس نے لیا یہ نہیں بتایا تو عربی میں جب مجھول ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کرنے والا مستری واقع نہیں بتا کون کر رہا عربی کا سٹائل ہے تو اس کو ہم اسی طرح یاد کریں گے اخذہ لے لیا گیا منکم تم سے ویغفر اور وہ بخش دے گا لکم تمہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہے وئین یریدو اور اگر یریدو وہ ارادہ کریں خیانت کا خیانت آپ سے کاف آپ سے خیانت کا خیانت کا روٹ وٹ خواہ واؤنون فقد تو تحقیق پس تحقیق خانون واؤسا کی نعرہ ہے اور یہ فیل ہے روٹ وٹ سے میں خواہ واؤنون خیانت کا خانون انہوں نے خیانت کی جس طرح قالو کہتے ہیں ہم انہوں نے کہا خانون انہوں نے خیانت کی اللہ اللہ سے من قبل اس سے پہلے فا امکنا تو اس نے قابو میں دے دیا فا تو نون پہ زبا رہی اس میں اوپر ہیڈن ہے فا امکنا تو اس نے قابو میں دے دیا اچھا اس میں میم کاف نون روٹ وڈ ہے مکنا کا روٹ وڈ جب مکنا میم کاف پہ تشدید کے ساتھ جب آتا ہے مکنا تو اس کے میننگ زیفرنٹ ہوتا ہے اسٹابلش کرنا ٹھکانہ دے دینا فا امکنا اس طرح یہ قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے اس باب میں اور اس کے مطلب تو گف پاور قابو میں دے دینا باقی قرآن میں مکین آیا ہے لیکن امکنا ایک ہی دفعہ آیا ہے اور کاف پہ تشدید کے ساتھ کافی دفعہ آیا ہے لیکن بغیر کاف کی تشدید کی یہاں پہ آیا ہے اس کے مطلب ہے قابو میں دے دینا پاور دے دینا تو یہاں پہ آپ کو اسی طرح اس کو یاد کریں فا تو امکنا اس نے قابو میں دے دیا منہم انہیں واللہ اور اللہ بہت انوالا ہے بہت حکمت والا ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو ان اللہ دین آمنو بے شک وہ جو ایمان اللہ ہے وحاجرو اور انہوں نے ہجرت کی واؤسا کی نالف ہے اور ہم انہوں نے ہجرت کی و جاہدو اور انہوں نے جہاد کیا بھی اموالیہم ساتھ اپنے مالوں کے اموال مال کی جمع اس لئے پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے وانفوسیہم اور اپنی جانوں کے انفس نفس کی جمع ہے اس لئے پلورل میں ٹرانسلیشن کریں گے اپنے جانوں کے فی سبید اللہ ہی اللہ کے راستے میں واللہ زینہ اور وہ جنہوں نے آوو بنہ دی آوو آوو کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واو یا آوو ماو بھی اسی سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے شلٹر دینا آوو بنہ دی شلٹر دیا پلورل میں واو ساکن علف کے وجہ سے اس کا مطلب ہے انہوں نے بنا دی ونصرو اور مدد کی اولائی کا یہی لوگ ہیں بعدو ہم بعض ان کے اولیاء اور دوست ہیں پلورل میں ہے ٹرانسلیشن بعد ان بعض کے واللہ جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے مگر ماضی میں کے لئے ہوتا ہے did not جیسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں واللہ اور نہیں یوہاجرو انہوں نے ہجرت کی ما نہیں ہے لکم تمہارے لئے مِن وَلَایَتِهِم ان کی دوستی سے وَلَایَت وَلِی اسی سے ہے وَلَایَت دوستی اور ہم ان کی تو مِن وَلَایَتِهِم ان کی دوستی میں سے مِن شے ان کوئی بھی چیز حتی یہاں تک کہ یوہاجرو وہ ہجرت کر جائیں وَإِن اور اگر استانصرو کم وہ مدد مانگے مانگے کہا سائے اس سے جیسے ہم سب مدد مانگتے ہیں اس طرح استغفار میں ہم بخشش مانگتے ہیں تو اس کی وجہ سے مانگنے کا میننگ آیا ہے نصر کی وجہ سے مدد ہے تو استانصرو یہاں تک ایک لفظ ہے اس کا مطلب ایک حصہ وہ مدد مانگے پھر تم تم سے ٹھیک ہے استانصرو وہ مدد مانگے تم سے زیادہ گلر فل ہو گیا فی دینی دین کے معاملے میں فعالیکم تو تم پر ہے یعنی کہ تم پر لازم ہے انصرو مدد کرنا یہاں پہ یہ اسم کی طرح ہے اسی لئے اس کی ٹانسیشن کرنا کر کے لکھی ہوئے مدد کرنا اللہ مگر علی قوم اس قوم کے خلاف بینکم و بینہم درمیان تمہارے درمیان ان کے میساقن پختہ مہائدہ ہے میساق کا روٹ و وفاق ہے و سوق سے جب ہم بات کرتے پختہ بات کرتے ہیں تو میساق پختہ معاہدہ ہے واللہ واراللہ بما ساتھ اس کے جو اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے آیت نمبر سیونٹی تری واللہ زینہ او وہ جنہوں نے کفر و کفر کیا بادو ہوں بعض ان کے اولیاء مددکار دوست ہیں ولی ہیں بعد ان باس کے اللہ اگر نہیں اللہ اس کی میننگ اس طرح دیکھیں اس کو خالی اگر نہیں ہے یہاں پہ accept نہیں ہے یہ دو چیزوں سے ملکے بنا ہے in اور لا سے ٹھیک ہے ایک الا ہوتا ہے وہ جو ہم accept پڑتے ہیں یہ ہے in plus لا کو ملا کے الا بنا ہے تو اسی لئے اس میں in کی translation اگر اور لا کی مطلب نہیں الا اگر نہیں تو اس کو سرکل کرلیں تاکہ آپ اس کو صحیح سے یاد کرسیں خالی اگر کریں گے تو اس کی میننگس نہیں صحیح ہوں گے الا اگر نہیں تفعلو وہ پلورل میں کریں سوری تم پلورل میں کروگے ہو اسے یعنی کہ ایسا کروگے ہو اس بات کو کروگے تکن ہوگا فتنت فتنہ فی الارد زمین میں وفساد کبیر اور فساد بہت بڑا واللزین آمن حاجر اسیم ہے تو اس کو تیزی سے گزر جاتے ہیں اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں واللزین اور وہ جنہوں نے آوو پناہ دی ہم زباو یا منصر اور مدد کی اولائکہ یہی لوگ ہیں ہم وہ المؤمنون جو مومن حقا سچے لہم ان کے لئے مغفرتن مقشش ہے ورزقن ورزق کریم عزت والا آیت آگئی واللزین آمنو اور وہ جو ایمان لائے من بعدو بعد اس کے وحاجرو اور انہوں نے ہجرت کی وجاہدو اور انہوں نے جہاد کیا معاکم تمہارے ساتھ فاولائکہ تو یہی لوگ ہیں منکم تم میں سے وعلو الارحامی اور رحم والے اولو اولی جب آتا ہے اولو الالباب اولی الابسار تو اس میندوت والے یا بزر زر آف جیسے اولو انگلز جو ہم کہیں ارحام رحم کے رشتوں کے لئے وعلو الارحامی اور رحم رشتوں والے اس نے ایک چیز آپ روٹ ورڈ لکھ لیتے انٹرسٹنگ سا ہے بار بار بھول جاتے ہم مگر پھر بھی ہم یاد رکھیں گے اس کا روٹ ورڈ ہے حمزہ واؤ لام ٹھیک ہے حمزہ جیسے اول کے لئے فسٹ کے لئے آتا ہے قرآن میں حمزہ واؤ لام جب بھی اولی اولاد والا کے لئے آئے اس میں بھی حمزہ واؤ لام آتا ہے اور بھی تھرہی اس ہوتا ہے مگر اولو کیا حمزہ واؤ لام ہے بعد ان کے اولا اب یہ بھی ایک جیسا لگ رہا ہے اس لئے اس کے بھی بتانا سوڑی ہے کہ اس کا روٹ روٹ کیا ہے اس کا روٹ روٹ ہے واؤ لام یا ٹھیک ہے اولا ولی جیسے اس کے میننگ جو تر نیر تو اولا زیادہ قریب ہے تو اس کو جب ہم یاد کریں گے اس کو یاد کریں گے دیکھیں ایک دفعہ دماغ میں آ جائے مگر اس کو بار بار کیونکہ یہ علت والے ہوتے تو ٹھیکی ہوتے مگر انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے واؤلو الارحامی اور اہم رشتوں والے باب باز ان کے اولا زیادہ قریب ہے ولی روڈ وڈ ہے بباد باز کے فی کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب میں ان اللہ بیشک اللہ بکل ساتھ ہر یعنی ہر شہین چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے یہاں پہ ہمار لیسن کمپلیٹ ہوا جو بھی اس میں غلطیاں تھی اللہ اس میں ہمیں معاف کرے مجھے معاف کرے اس میں میری نفس کی وجہ سے تھی غلطیاں میری کمی کو تاہی کی ویسے اللہ اس کو باقش قبول کرے اور اللہ ہم سب کے لئے ہمیں ہمارے ماباپ کے لئے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے بچوں کے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے سبحانک اللہ بحمد اشہد لا الہ الا انت استغفیر واتو بلیک السلام علیکم رحمت اللہ وبرکات بہت بہت بہت